اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ اکسیجن سینسر کے ریلیٹڈ ہے اکسیجن سینسر کی انفارمیشن آپ کو دینی ہے ایک میں نے سینسر کی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ یہ ایک ایک سینسر کی میں آپ کو کنیکشنز بتاؤں گا اور اس کی جو کارکردگی ہے جو اس کا فنکشن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سینسر کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کے کنیکشن کون کون سے ہے تو اس کے بعد یہ میری سینسر کے بارے میں پہلی ویڈیو ہے تو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اکسیجن سینسر کے اوپر ٹھیک ہے اکسیجن سینسر گاڑی میں کیا کام کرتا ہے اور اس کے کنیکشن کس طرح ہے اور سب سے اہم بات جو اس کو بائی پاس آپ نے کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے بائی پاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینسر لگا رہے گا لیکن یہ اپنا کام نہیں کرے گا لیکن چیک لائٹ آپ کی ہاف ہو جائے گی تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس سینسر کا کیا کام ہے اور اس کو بائی پاس کرنے کے کیا کہنکشن آتا ہے میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جینورن طریقے سے اوریجنل طریقے سے گاڑی کو چیک کروں اور اس کا جو فالٹ ہے وہ ٹریس کر کے اس کو کلیر کروں تو ایک اچھے الیکٹریشن کی اچھے مکینک کی اور کوئی بھی جو کسی بھی جاب کا بندہ ہے تو لیگل طریقے سے اگر کام کرے گا جو فالٹ ہے اس کو کلیر کرے گا تو اس میں پریشانی اس کے لیے بھی نہیں ہوتی اور کسٹمر کے لیے بھی نہیں ہوتی تو یہ جان چھڑانے والی ہوتی ہے اس کو بائی پاس جو کرنا ہوتا ہے یہ جان چھڑانے والی بات ہوتی ہے تو اس سے نقصانات کیا ہوتی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو شروع سے انڈ تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ویڈس ایپ پہ میسنجر پہ فیس بک پہ شیئر کریں تو دوستو اس سنسر کا کیا کام ہے یہ اکسیجن سنسر لگا ہوتا ہے سلنسر کے اوپر اگزاسٹ جس کو بولتے ہیں اس کے اوپر یہ سنسر لگا ہوتا ہے کچھ گاڑیوں میں دو سنسر ہوتے ہیں کچھ میں ایک ہوتا ہے کچھ میں چار سنسر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ ایک کی تیوری سمجھ جائیں گے تو آپ کو باقی ساری چیزیں سمجھ جائیں گے تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اس کے کنیکشن کے بارے میں تو اس میں دو وائرز ہوتی ہیں ایک نیگٹیو کی اور ایک پوزیٹیو کی یعنی کہ ایک ارتھ اور ایک کرنٹ اس سنسر کی یہ جو دو وائرز ہیں ایک ارتھ اور ایک کرنٹ کی وائر ہے اور باقی کی جو دو وائرز ہیں یہ دو سگنلز کی وائر ہیں جو کمپیوٹر کو سگنل دیتی ہیں کہ اس میں اس کا جو ڈیٹا ریڈ کرتا ہے وہ کمپیوٹر کو یہ دو وائرز سگنل دیتی ہیں تو دوستو اس کا کام کیا ہے ایکسیجن سینسر ایگزاسٹ میں لگا ہوتا ہے اس لنسر میں جس کو بولتے ہیں اس لنسر میں لگا ہوتا ہے یہ فیول ایفیشنسی ریڈ کرتا ہے کہ گاڑی میں کتنا فیول اس ٹیم جا رہا ہے اس فیول کم جا رہا ہے یا زیادہ جا رہا ہے یا بالکل برابر ہے تو دوستو یہ جب کمپیوٹر کو سگنل دیتا ہے تو کمپیوٹر انجیکٹر کے ذریعے پٹرول کی جو مقدار ہے کم کرتا ہے یا بڑھاتا ہے جتنی اس کو انجن کو ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس ایکسیجنس باس ٹائم کوڈ آتا ہے سسٹم ٹو لین ٹو لین کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں پٹرول جو ہے بہت کم مقدار میں جا رہا ہے باس ٹائم اس کا کوڈ آتا ہے سسٹم ٹو رچ ٹو رچ کا مطلب ہے اس میں جو پٹرول ہے یا اگر ڈیزل گاڑی میں لگا ہوا ہے تو پھر ڈیزل اس میں بہت زیادہ سپلائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی اس سنسر کی ریڈنگ ہوتی ہے اس سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ سنسر خراب ہے سسٹم ٹو لین آتا ہے یا ٹو رچ آتا ہے تو آپ نے اس سنسر کو چینج نہیں کرنا جب کوڈ آتا ہے اوکسیجن سنسر نو ایکٹیوٹی تو پھر آپ نے اس سنسر کو چینج کرنا ہے نو ایکٹیوٹی ضروری نہیں ہوتا سنسر خراب ہو تو تب بھی آتی ہے اس کے کنیکشن کو ٹوٹ گیا پھر بھی آتی ہے سب سے پہلے آپ نے کنیکشن چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ایکسیجن سنسر چینج کرنا ہے اگر سسٹم ٹو لین آتا ہے تو پھر آپ نے چیک کرنا ہے ائر فلو سنسر میپ سنسر اور اس کی ٹیوننگ اچھے طریقے سے کرائیں تو پھر گاڑی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی وہ کلیر کر کے آپ نے اس کے کوٹ ریز کرنا ہے تو یہ گاڑی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اگر ٹو رچ آ رہا ہے پھر بھی آپ نے اس کا جو فیول کے مطلق جتنا بھی سسٹم ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے پھر آپ نے کلیر کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو دوستو اس کو بائی پاس کرنے کا طریقہ کار یہ ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے ذرا دیان سے دیکھیں غور سے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں یہ دو وائرز ہو گئی ہے یہ نیگٹیو کی ہے اور یہ پازیٹیو کی وائر ہے پیچھے کی دو وائرز جو ہیں اس کو آپ نے چیک کرنا ہے میٹر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک ڈیجیٹل میٹر بھی ہے اور دوسرا میٹر بھی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا ڈیجیٹل میں اور اس میں کیا فرق ہے اور اس کو چیک کرنے سے آپ کیا فرق آئے گا یہ دیکھیں اس کی ریڈنگ آ رہی ہے چھے اومز چھے اومز ہے تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے چھے اومز اگر ریڈنگ اس کی آ رہی ہے تو آپ نے نیگٹیو اور پازیٹیو دونوں وائرز چھوڑ دینی ہے اور باقی کی جو دو وائرز ہیں ان دونوں کے درمیان آپ نے سات ایشاریہ پانچ کی آٹھ کی یا دس کی دس سے نیچے نیچے ریزیسٹنس آپ نے لگانی ہے ان دونوں وائرز کے درمیان میں تو پھر یہ آپ کا سنسر بائی پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس سے چیک ہی آپ دوسرے میٹر سے بھی چیک کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کو زیرو کرنا ہے باسٹ ہوتا ہے میٹر زیرو پہ نہیں جاتا تو آپ نے اس کو زیرو کرنا ہے یہ زیرو ہو گیا اب اس کی چیک کرتے ہیں ریڈنگز کتنی ہے اور یہ دیکھیں ساٹھے چھے سات یہ بھی بتا رہا ہے کبھی پانچ پہ چلا جاتا ہے چھے پہ اس طرح یہ لو آئی ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ والا میٹر یوز کریں ٹھیک ہے یہ میٹر آپ یوز کریں گے تو بالکل یہ کلیر آپ کو بتائے گا چھے چھے اوم اس کی ریڈنگ ہے اب آپ نے ریڈنگز کون سی لگانی ہے یہ سارے سنسر اسی طرح آپ نے چیک کرنے ہیں کسی بھی گاڑی کا کوئی بھی سنسر ہو تو آپ نے اس کو چیک کرنے ہیں اب یہ ریڈنگز کس کی وائر ہیں اس کے ساتھ آ رہی ہے سات اشریہ تین سات اشریہ تین اومز کی ریڈنگز ہے اب میں آپ کو ریڈنگز کتا دوں کہ آپ نے اس میں ریڈنگز کون سی لگانی ہے یہ میرے پاس ریڈنگز پڑی ہیں یہ ریڈنگز ہے جی پندرہ اوم کی اس کی کلر سکیم آپ کو آنے چاہیے اگر نہیں آتی تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ میٹر ہے آپ کے پاس اگر میٹر ہے تو اس سے آپ چیک کر لیں یہ دیکھیں پندرہ پندرہ شریہ تین کوئی بھی ریڈنگز کا کلیہ یہ ہے یہ تھوڑا سا ریڈنگز اوپر بتائے گی دو چار پوائنٹ یا دو چار پوائنٹ نیچے بتائے گی اگر پندرہ کیا تو یہ دیکھیں پندرہ شریہ دو بتا رہی ہے یا چودہ شریہ آٹھ بتائے گی اور ایک بات آپ نوٹ کر لیں اگر آپ کے پاس سات ہی شریہ یہ جو سنسر میں نے دیکھا تھا اس میں چھے کی آ رہی تھی ریڈنگ تو اگر آپ کو سات ہی شریہ پانچ کی یا آٹھ کی دس کی نہیں مل رہی تو یہ آپ کے پاس پندرہ کی ہے پندرہ اوم کی رزیسنس ٹھیک ہے آپ نے کرنا کہا یہ بہت ہی اہم بات ہے اس کو غور سے دیکھیں یہ کلیہ ہوتا ہے رزیسنس کا یہ دو رزیسنس آپ آپس میں جوڑیں گے اس طرح ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اس کی ریڈنگ آ جائے گی سات ہی شریہ پانچ سات ہی شریہ نو آٹھ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کا نسف رزیسنس اگر پندرہ اوم کی ہے تو اس کو دو جوڑیں گے آپ تو یہ ہو جائیں گی اس کا عدد کر لیں سات ہی شریہ پانچ ٹھیک ہے اگر آپ نے سیریس میں لگانے اس طرح تو پھر یہ تیس کی ہو جائے گی یہ کوئی بھی ہے دس کی ہے تو بیس ہو جائے گی اگر دونوں جوڑیں گے تو پانچ ہو جائے گی یہ اب میں نے دوسرے طریقے سے لگائی ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کی ریڈنگ تیس ٹھیک ہے آپ دیکھیں وہی دو رزیسنس ہیں تین طریقے اس کے استعمال کے اگر تیس کرنی ہے تو دبل کر لیں اگر پندرہ پندرہ یوز کرنی ہے تو سنگل کر لیں اگر اس کی ریڈنگز کم کرنی ہے اس سے بھی کم کرنی ہے تو یہ اس طرح آپ لگا لیں ٹھیک ہو گیا اب آپ یہ رزیسنس ان دونوں سنسرز پہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ نے کرنا کیا ہے یہی جو وائر پیچھے ہیں اس کی دو نیگیٹیو پازیٹیو کی وائر ہیں اور دو جو سگنلز کی وائر ہیں جو نیگیٹیو پازیٹیو کی ہے ان کو چھوڑ کے یہ دو سگنلز کی وائر ہیں ان دونوں کو یہاں سے ڈسکنیکٹ کر دینا ہے ڈسکنیکٹ کر کے آپ نے ان دونوں کے درمیان یہ رزیسنس اس طرح لگا دینی ہے ایک اس سائیڈ پہ اور ایک دوسری سائیڈ پہ تو آپ کی چیک لائٹ چلی جائے گی لیکن کوشش کریں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا لیگل طریقے سے کام کرے اس کو ختم کرنے سے جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ فیول کنزمشن بھی زیادہ ہوتی ہے گاڑی کی جہاں پندرہ سولہ کلومیٹر کر رہی ہے وہ ادھر کرے گی آپ کی بارہ تیرہ کلومیٹر یا گیارہ کلومیٹر تو گاڑی آپ کی ایوریج نہیں دے گی اگر کسٹمرز یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بائی پاس نہ کروائیں اگر الیکٹریشنز دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی بائی پاس اس کو نہ کریں تو اگر جان چڑھانی ہے تو پھر آپ بائی پاس اس کو کر سکتے ہیں پی زیرو چار سو بیس کوڈ آتا ہے زیادہ ٹیوٹا کی گاڑیوں میں سوکی کی گاڑیوں میں اور کوڈ آتا ہے تو جتنے بھی کوڈ ہیں وہ آپ کا سکینر زیر سی باتیں بتا دیتا ہے اگر اس کے مطلب کوڈ ہے تو اس سے میں نے دو تین طریقے کار بتائیں آپ اس سنسر سے کلیر ہو سکتے ہیں تو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ